پہنچ گیا دنیا پور کورٹ محل سے اور میں فصلیں بری طرح متاثر سے مصروف بلوچستان میں اکتیس، کیپکے میں گیارہ، پنجاب میں بارہ، سندھ میں ساتھ ازلا ٹیڈیوں سے متاثر وفاقی وزیر برائے غزائی تحفظ فخر امام کہتے ہیں ٹیڈی دل سے متاثرہ کسانوں کو خات سمیت دیگر اشیاء پر بچاس عرب کی سبسیڈی دیں گے ٹیڈی دل ستائیس برس بعد پاکستان میں داخل ہوئی محکمہ زراد ڈیپٹی کمیشنر اور پاک فوج کے جوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں کراچی تیارہ حادثے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری فرانسیسی ٹیم تقنیقی آلات کی مدد سے تحقیقات کرے گی ٹیم کو متاثرہ امارتوں کی انسپیکشن کا بھی ٹاسک دے دیا گیا سیویل ایوییشن اور پی آئی اے ہیڈ آفیس میں ماہرین کو تیارہ حادثے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں کاروبار شروع کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ایس او پیز کی خلابرزی پر ٹریفک وارڈنز کے درجنوں شہریوں کو جرمانے پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید چھتیس مریضوں کا انتقال امواد ایک ہزار دو سو ساٹھ ہو گئی مزید دو ہزار چھہتر افراد میں وائرس کی تشخیص مریض اکسٹھ ہزار دو سو ستائیس تک جا پہنچے سندھ میں تین سو اسی پنجاب میں تین سو اکیاسی خیبر بکتونخواہ میں چار سو پچیس بلوچستان میں بیالیس گلکت بلکستان میں نو آزاد کشمیر میں پانچ اور اسلام آباد میں انیس مریضوں کا انتقال سندھ اسمبلی کے آٹھ ارکان کے کرونا ٹیسٹ مصبت آگئے تین جون کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے تمام ارکان کو کرونا ٹیسٹ کرانے کی ہدایت سیکیرٹری سندھ اسمبلی کہتے ہیں کرونا ٹیسٹ کرائے بغیر کسی رکن کو اسمبلی آنے کی اجازت نہیں ہوگی دنیا بھر میں کرونا سے تین لاکھ ستاون ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد ستاون لاکھ نواسی ہزار تک جا پہنچی امریکہ میں ایک لاکھ دو ہزار برطانیہ میں سینتیس ہزار چار سو ساٹھ اٹلی میں تین تیس ہزار بہتر سپین میں ستائیس ہزار اکسو اٹھارہ فرانس میں اٹھائیس ہزار پانٹ سو چھانوے بھارت میں چار ہزار پانٹ سو چونتیس ترکی میں چار ہزار چار سو اکتیس ہیران میں سات ہزار بانٹ سو چونتیس افغانستان میں دو سو سنتیس اور سعودی ارد میں چار سو پتیس اموار پاکستان کو اٹمی قوت بنے بائیس برس بید گئے اٹھائیس ماہی انیس سو اٹھانوے میں آج کے دن پاکستان کی طلب سے کیے گئے تاریخی اٹمی تجربات کی یاد میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے اس دن بھارت کے اٹمی دھماکوں کا جواب پاکستان نے بروچستان کے علاقے چاغی میں پانچ اٹمی دھماکے کر کے دیا تھا شہباز شریف کہتے ہیں یوم تکبیر کے تاریخی دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت بن کر اوبرا نواز شریف نے خطرات دھمکیوں اور لالج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قائدانہ صلاحیتوں کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ کنانداز میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا قومی سلامتی کے لیے جوہری صلاحیت نہ گزیر ہے جنگ کے لیے تیاری کر لیں چینی صدر کا فوج کو حکم کہتے ہیں ملکی دفاع کی پوری طاقت سے حفاظت کی جائے گی چینی فوج حالات سے فوری اور موثر طور پر نمٹنے کے لیے اپنی ٹریننگ کو بڑھائے چینی صدر شی جن پنگ کی پیپرز لیبریشن آرمی کے نمائندوں سے ملاقات چین کا قرارہ جواب بھارت ترلوں پر اترایا مذاکرات کی پیشکش فوجیوں کی درکت پر بھارتی وویلہ بھی جاری چینی فوج نے بھارتی سورماؤں کا ناتکہ بن کر دیا چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کے مو سجا دیئے علاقے میں چین کے سو خیمے نصد مزید پانچ ہزار فوجی تا یونار بھارت چین تنازے میں صدر ٹرمپ کود پڑے سالسی کی پیشکش کر دی فریقین کو آگا کر دیا گیا امریکی صدر کہتے ہیں مسئلہ حل کرا سکتا ہوں افغان شہری اپنی سرزمین کی خود حفاظت کریں ضرورت پڑی تو افغانستان میں توفانی کارہوائی کریں گے بھارتی عبام کو بھوک سے مار دیا گیا امریکی میڈیا نے موڈی کی ناکام پولیسیوں کا پول کھول دیا رہنما اپنے فیصلوں کی تعداد سے نہیں اثرات سے جانے جاتی ہیں موڈی نے کرونا لوکڈاؤن میں اہم اقدامات نظر انتاز کر دیئے ایلو سی پر کاروائیاں اندرونی ناکامی چھپانے کے لیے تھی نیو یارک ٹائمز نے موڈی سرکار کو آئینہ دکھا دیا وزیر اعظم عمران خان کہتی ہیں بھارتی ہتکنڈوں سے خطے کا امن خطرات سے دوچار ہے ازاد کشمیر کا جھوٹا دعوے دار بھی بن رہا ہے چین اور نیپال سے علج رہا ہے جالی فلیگ آپریشن کے خطرات ہیں نازی ازم کی طرز پر بھارت توسی پسندانہ پولیسیوں پر کاربند ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں چینی فوج کے ہاتھوں بھارت کی شرمناک رسوائی ہوئی بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے پورے خطے کا امن دعو پر لگا دیا بھارت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے لاہور ڈیفنس میں موڈل عزمہ خان پر تشدد کا معاملہ پولیس نے تین خواتین سمیت پندرہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے مقدمہ عزمہ خان کی رپورٹ پر درج کیا گیا ڈی آئی جی آپریشن زرائے بابر سعید کا کہنا ہے کہ تکتیش بیرٹ پر ہو کی مسلم لگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے خبردار کیا ہے کہ اٹھارمی ترمیم کو چھیڑا تو حکومت کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بھی کہا کہ حکومت نے چینی کی برامت کی اجازت دے کر مجرمانہ غفرت کا مظاہرہ کیا راجنپور سابق نون لگی ایم پی اے سردار عاطف مزاری کو بیٹے نے قتل کر دیا پولیس کے مطابق سابق ایم پی اے کو بیٹے نے گولیاں ماری زخمی حالت میں ڈی ایچ کے اسپطال راجنپور منتقل کیا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکے برطانوی کرکٹر بینٹ سٹوکس نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو بزدل قرار دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ بھارت ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے نوک آؤٹ مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے انگلینڈ سے جان بوجھ کر میچ ہار گیا بینٹ سٹوکس نے اپنی کتاب آن فائر میں انکشاف کیا کہ بھارت کی بیٹنگ سے لگتا تھا وہ میں جیتنا ہی نہیں چاہتا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس سال ہوگا یا نہیں فیصلہ آج آئی سیسی کی میٹنگ میں متوقع ہے آئی سیسی ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو ملتوی کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور ملک کے مختلف شہروں میں آر سے منگل تک بارشوں کی پیش گوئی محکمہ مصمیات کے مطابق لاہور کا درجہ حرارت پینتالیس اسلام آباد کا چالیس انٹی گریٹ تک جانے کا امکان آج بھی سندھ کے بعد اززلہ میں پارہ پچاس جگری تک جانے کا امکان موسیقی